جسس منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن جاری کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمان کے بغیر نمبر پورے ہو گئے ہیں آئینی ترمیم کس دن ہوگی؟ حسن عیوب نے بڑی خبر دے دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی حسن عیوب سے سوال کیا گیا کہ آنے والے چیف جسس منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن جاری کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ حسن عیوب نے جواب دیا کہ آئینی ترمیم کا انتظار ہو رہا ہے آئینی ترمیم ہونے کے بعد نوٹفیکشن جاری ہوگا صحافی خاور گھومن نے سوال کیا کہ اگر آئینی ترمیم پچیس اکتوبر تک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ حسن عیوب نے دو ٹوک جواب دیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پچیس تک نہیں ہوگی آئینی ترمیم تو سمجھیں ہو چکی ہے وفاقی آئینی عدالت قائم ہو کر رہے گی نمبر گیم پوری ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں لیکن حکومت اور پیوز پارٹی یہ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سیاست دان ہیں اس لیے ان کو عزت دینے کے لیے ان کو ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رہیں گی کچھ مولانا کی مانیں گے اور کچھ اپنی منوائیں گے لیکن جو بھی ہو وفاقی آئینی عدالت قائم ہو کر ہی رہے گی